اسلام علیکم دوستو میں ہوں عمران آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر تو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں وہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت دے اور خوشیوں سے بھرائی زندگی دے تو دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے لیڈی پام جسے بمبو پام بھی بولتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اس ویڈیو میں آپ کو بہت سی معلومات ملنے والی ہے ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میرے ساتھ رہیے گا تو آئیے چلتے ہیں میرے گارڈن میں لیڈی پام خجور کی ایک چھوٹی شکل والا پودہ ہے اور اسی قسم سے ہے جو پتلے سیدھے سبس پتوں والا اور گھنے جھونڈ والا پودہ ہے تنوں پر پنکھے کی شکل کے سبس چمکدار پتے ہوتے ہیں جو بلکل پنکھے کے پروں کی طرح ہوتے ہیں کسی طرح پر پانچ اور کسی پر آٹھ پتے ہوتے ہیں یہ بہت کم روشنی والا پودہ ہے اور اس کی برداشت بہت کم ہوتی ہے اسی لئے گھروں کے اندر لگائے جاتا ہے اور یہ گھروں کے اندر لگائے جانا اس کے لئے بہتر ثابت ہوتا ہے یہ موسم بہار میں بڑھتے ہوئے موسم کے لئے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اسی موسم میں لگانا چاہئے اور اسی موسم کے شروع میں لگائے جائے تو زیادہ بہتر ہے لیڈی پام کی بڑھوتری کا عمل سب سے سست ہوتا ہے اور سال میں صرف اور صرف ایک فٹ سے بھی کم لمبا ہوتا ہے انڈور کے طور پر یہ پودا بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اور اس کی بڑھوتری کا عمل بھی بہت کم ہوتا ہے اگر اسے آؤٹڈور لگائے جائے تو چھے فٹ سے پندرہ فٹ تک لمبائی حاصل کر لیتا ہے بشرت یہ کہ اسے زمین میں لگائے جائے اگر اسے گھر میں لگائے جائے وہ بھی گملے میں لگائے جائے تو یہ صرف چار فٹ تک ہی لمبائی حاصل کرتا ہے بہتر وقت موسم بہار میں لگائے جائے پھول کا کلر پیلہ ہوتا ہے اور یہ چائنہ میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے گھروں میں لگانے کے لیے اسے اپنی کھڑکی ہے بالکنی میں لگائے جائے یہ برامدہ بھی ٹھیک ہے جہاں ہلکی روشنی ملتی رہے تو یہ آسانی سے لگ جاتے ہیں اس کی دیکھ بال بہت آسان ہوتی ہے اور اسے پانی دینے کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور اتنا پانی لگائیں کہ وہ زمین صرف تر ہو جائے ہاں گرمیوں میں اسے زیادہ پانی لگائے جائے اور سردیوں میں بہت کم پانی لگائے جائے یہ انسانی ٹیمپریچر پر رہ سکتا ہے خود کو دیکھ لیں کہ جس جگہ پہ لیڈی پام لگائے جائے وہ وہاں پر کتنی گرمی ہے یا کتنی سردی ہے یہ خود کو محسوس کر کے وہاں پہ اسے لگائے جائے تو آسانی سے لگ جاتا ہے اور اس کی بہت کم کٹائی کی جاتی ہے اگر پتہ ہلکی بھری شکل کا ہو جائے تو اسے بلکل نہیں کٹنا چاہیے کیونکہ وہ زندہ ہوتا ہے تنہ اگر بلکل سوک جائے تو پھر اسے کٹ کر الگ کر دیے تو بہتر ہوتا ہے اس پودے کو عام بیماری نہیں لگتی جو کیڑے مکوڑوں سے لگتی ہے لیکن اسے مکڑی متاثر کر دیتی ہے جس سے انفیکشن ہو کر پتہ مرجا جاتا ہے یا پیلا ہو جاتا ہے مناسب دوائی کا سپریہ کریں ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے لئے چھو بہترین ہوتی ہے جہاں روشنی چھن کر آتی ہو بند کمروں میں نہیں لگانا چاہیے جہاں سے بلکل روشنی نہ آئے چکنی مٹی بہتر ہوتی ہے اسے لگانے کے لئے ہلکا پانی ڈالیں زمین تر رکھیں خوشک مت ہونے دیں زمین کو گوڑی کر کے دیکھ لیں دو انچ تک گوڑی کر کے دیکھ لیں اگر زمین دو انچ تک خوشک ہے تو پھر پانی لگا دیں ہیٹ ویو سے اسے بچائیں کیونکہ گرم لو اس کے پتوں کو مرجہ دیتی ہے اور ان دنوں میں ہلکا پتوں پر شاور لگاتے رہیں اور اس کی زمین پر پانی لگاتے رہیں تو یہ بہتر کام کر لیتا ہے اپریل سے سپتمبر تک ہلکی سکھات ڈالیں تو یہ سبز اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے جیسے ہی پودہ گملے سے جڑیں باہر نکلنا شو کر دیں تو اسے بڑے گملے میں شفٹ کر دیں تو دوستو یہ بہت آسانی لگ جاتا ہے اس کے لیے کوئی زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہوتی اس کو لگانے کے لیے تو آپ بھی اسے لگائیں بہت خوبصورت بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے گھروں کے اندر اور آؤڈور بھی یہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے اگر لیڈی پام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کومیٹس بیکس میں مجھے بتائیے کہ میں انشاءاللہ ضرور آپ کی ہیلپ کروں گا امید کرتا ہوں آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آگے بہت سی معلومت لے کر پھر سے حاضر ہوں گا ایک لائک تو بنتا ہے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے تو مجھے لائک کیجئے اور سبسرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا تو اجازت دیجئے اللہ حافظ